اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن دنیا میں قومیں اپنے ملکوں میں بڑی بڑی بیلڈنگز بناتی ہیں اونچی لمبی بیلڈنگز بناتی ہیں اور اس کی وجہ اپنی طاقت کو ظاہر کرنا ہے اور آنے والے لوگوں کو اپنے مطالق بتانا ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے سے اونچی اور اچھی خوبصورت کریئیٹیو بیلڈنگز بنانے کی ایک جنگ شروع ہے لیکن یہ جنگ آج سے شروع نہیں ہے یہ جنگ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو آج سے پانچ ہزار سال پہلے سے شروع ہے اور اس وقت بنائے گئے دنیا کے سب سے بڑے احرام جنہیں احرام مصر کہا جاتے ہیں احرام مصر کے بارے میں حیرتناک بات یہ ہے کہ پینتی سو سال تک یہ دنیا کی سب سے بلند ترین امارت رہیں پینتی سو سال تک اور چودویں صدی میں ان سے زیادہ بلند امارتیں انسانوں نے بنائی ہیں سٹرکچرز انسانوں نے بنائی ہیں چار سو پجتر فٹ انچائی ہے ان کی اور ان میں بیس لاکھ یعنی دو میلین بڑے بڑے پتھر لگے ہیں ایک پتھر کا وزن ڈھائی سے لے کر ڈیڑھ ٹن تک ہو سکتا ہے احرام مصر ایک شہکار ہے ایک ماسٹر پیس ہے جسے آج تک ہم سمجھ نہیں سکے انسان بہت زیادہ ریسرچ کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اس کے سٹرکچر کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر چھپے ہوئے میتھمیٹکس کو دیکھ رہا ہے اسٹرونومی کو دیکھ رہا ہے لیکن ابھی بھی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سٹرکچرز نظر آتے ہیں ہمیں سائیڈز برابر نظر آتی ہیں ہمیں اینگلز نظر آتے ہیں ہمیں ٹرگنومیٹرک ریشوز نظر آتی ہیں ہمیں پائے نظر آتی ہیں لیکن ہم ابھی بھی بہت کم جانتے ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج سے پانچ ہزار سال پہلے ایک سیولیزیشن میں جو کہ دریائے نیل کے گرد بس رہی تھی دریائے نیل کے پانی سے یہ لوگ کھیتی بڑی کرتے تھے دریائے نیل کا پانی جب اپنے کناروں سے باہر نکلتا تھا فلڈنگ ہوتی تھی تو ان کے گھر مادوم ہو جاتے تھے اس سیولیزیشن کو پریشانی کا سامنا ہوتا تھا اور جب دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا تھا تو یہاں پر کہت اور غزائی اجناس کی کمی واقعہ ہو جاتی تھی لیکن اس سیولیزیشن کو ایک اور بھی شوق تھا یہ سیولیزیشن اپنے مردہ لوگوں کو پریزرو کرتی تھی ان کو ممی کی شکل دے دیتی تھی ممی فیکیشن کرتی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی روحیں باہر جائیں گی اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے جسم میں واپس آئیں گی تو جب بھی کوئی انسان مرتا تھا تو سب سے پہلے اس کو نہلایا جاتا تھا صاف کیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کے جسم کو خوش کر کے اس کے تمام جسم کے باڈی آرگنز ان کو باہر نکالا جاتا تھا سوائے دل کے صرف دل ہمارے جسم میں رہتا تھا باقی تمام آرگنز نکال دیے جاتے تھے اور اس کے بعد اس کو پریزرو کرنے کے لئے مختلف قسم کے سوٹس نمکیات لگائی جاتی تھی نمکیات لگانے کے بعد اسے ریپ کیا جاتا تھا اور ریپ کرنے کے بعد سیل کرنے کے بعد اسے ایک تابود میں رکھ کر ایک مقبرے میں رکھ دیا جاتا تھا تو یہ ممیفیکیشن کا سٹینڈر پروسیجر تھا مقبر بنانے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا اور ہر آنے والا بادشاہ فیرون چاہتا تھا کہ وہ پرانے بادشاہ سے بڑا مقبرہ بنائے اور اس ریس میں انہوں نے احرام مصر بنائے لیکن شروع شروع میں تو انہوں نے ریکٹینگلر مقبرے بنائے احرام کی شکل کے مقبرے نہیں بنائے ان کے مقبرے میں آپ کو تصویر میں دکھا رہا ہوں ریکٹینگلر قسم کے تھے لیکن پھر ایک بادشاہ آیا فیرو آیا جسے کہا جاتا ہے جوزے اور جوزے نے سوچا کہ وہ ایسا مقبرہ بنائے گا اپنا جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور اس نے اپنے آرکیٹیکٹ ڈیزائن انجینئر جس کا نام امہو ٹیپ ہے امہو ٹیپ تاریخ کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے اسے کہا کہ مجھے ایک ایسی امارہ چاہیے جسے دنیا دور دور سے دیکھنے ہے امہو ٹیپ نے ایک ڈیزائن بنایا اور یہ ڈیزائن تھا پائرامیڈ کا یہ پائرامیڈ سکس فولڈ تھا آپ کو تصویر میں بھی نظر آئے گا اس میں آپ کو چھے لیئرز نظر آ رہی ہیں اور اس میں امہو ٹیپ نے جو ٹیکنالوجی استعمال کی وہ لائم کی چونے کی بڑی بڑی انٹیں بڑی بڑی انٹیں جو ٹنوں کے حساب سے بزنی ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہم نے گارے کی انٹیں ابھی تک استعمال کی تھی لیکن اس انجینئر نے آ کر لائم کی انٹوں کا استعمال کیا جس کی وجہ سے اس پورے سٹرکچر کو زیادہ مضبوطی ملی پائرامیڈ ایک سٹیبل سٹرکچر ہے اس کا سینٹر آف گریوٹی بہت نیچے ہوتا ہے بیس بہت بڑی ہوتی ہے اوپر امارت چھوٹی ہوتی ہے اس لئے آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو ایک سٹیبل سٹرکچر ہے اور ایکسپینڈیبل سٹرکچر ہے بیس سال تک امہو ٹیپ نے اور اس کے ورکرز نے اس پر کام کیا اور اس چھے سٹیپ کے ایک بہت بڑے پائرامیڈ کو پھر آہستہ آہستہ فیروز آتے گئے اور جاتے گئے لیکن کچھ جنریشن کے بعد پھر ایک اور فیرو ایک اور بادشاہ آئے مصری جن کا نام ہے سنفرو انہوں نے سوچا کہ یہ بھی اپنی موت کے بعد ایک بڑے مقبرے میں دفن ہونا چاہیں گے سو انہوں نے اپنے انجینئرز کو کہا کہ مجھے ایک بہت بڑا مقبرہ چاہیے جو کہ پہلے بننے والے مقبروں سے پائرامیڈ سے بڑھا تو ان کی ٹیم نے مقبرہ بنانا شروع کر دیا بلکل ویسے سٹیپ مقبرہ بنایا لیکن جب وہ مقبرہ بن رہا تھا تو انہوں نے کہا بادشاہ نے کہا کہ سٹیپ کو بھر دیا جائے باہر ایک آؤٹر کوٹنگ سے اور یہ کوٹنگ کی گئی چونے کی لیکن اس کوٹنگ کے دوران ہی جب یہ کوٹنگ ہو رہی تھی تو یہ کوٹنگ کلیپس ہوئی اور سائیڈوں سے بکھرنا شروع ہوگی کریک ہوگی نیچے گر گئے آج بھی یہ ادھورہ پائرامیڈ ہمیں مصر میں نظر آتا ہے لیکن یہ دلبرداشتہ نہیں ہوئے انہوں نے کہا دوسری ٹیمٹ کرتے ہیں میں نے مردہ تو ہے اور مقبرہ بھی ہونا چاہیے تو انہوں نے ایک اور مقبرے کے لیے اپنے انجینئرز کو کٹھا کیا اور انہوں نے مقبرہ بنانا شروع کیا جو کہ بہت بڑا ہونا چاہیے اب اگر وہ مقبرہ بہت بڑا ہوگا تو اس کا انگل جو زمین سے اٹھانا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے تو چون ڈگری کا انگل انہوں نے زمین سے اٹھایا چون ڈگری ایک سٹیپ انگل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقبرہ بہت انچا ہوگا لیکن جب وہ بیچ میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ اس مقبرے کی اس پائرامیڈ کی انچائی بہت زیادہ ہے اور وہ اس مقبرے کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے جو چون ڈگری کا انگل شروع کیا تھا اسے کم کر کے ترتالیس ڈگری کے انگل پر بینٹ دے دیا ہے تو آپ کو وہ بیچ میں نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے بیچ میں بینٹ ہوا ہے اور یہ مقبرہ پورا ہوا لیکن لیکن سنیفرو کو یہ مقبرہ بھی زیادہ پسند نہیں آیا ہے اسے بینٹ پائرامیڈ کہا جاتا ہے سو اس نے ایک تیسرا مقبرہ بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی اب انہوں نے زمین سے شروع سے ہی ترتالیس ڈگری کا انگل اٹھایا چون ڈگری کا انگل نہیں اٹھایا ان کو پتا چل چکا تھا ایکسپریئنس ہو چکا تھا کہ چون ڈگری کے انگل پر ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے تو جب ترتالیس ڈگری کا انگل اٹھایا تو یہ پائرامیڈ کمپلیٹ ہوا جسے ریڈ پائرامیڈ کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کامیابی کے بعد سنیفرو کے بیٹے کوفو اس کا حسنہ بہت بڑا اور کوفو نے سوچا کہ وہ اپنے باپ سے بھی بڑا مکبرہ بنائے گا اور کوفو ہی وہ بادشاہ ہے وہ فیرو ہے جس نے پائرامیڈ آف گزہ جو کہ آج دنیا کے آٹھ عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اس کو تشکیل دی اس کو بنایا تو میں آپ کو اس پائرامیڈ کے بارے میں بتاتا ہے چاہوں کہ یہ بارہ اکڑ زمین پر مشتمل ہے اور اس کی بنانے میں دسیوں ہزاروں لوگوں نے کام کیا حصہ لیا ہم بہت عرصے تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ سارے کے سارے غلام تھے مصری غلام تھے لیکن آج کی جدید ریسرچ نے ہمیں بتایا کیونکہ ہمیں ریسنٹلی فوسلز ملے ہیں اسی مکبرے کے نیچے سے فوسلز ملے ہیں ورکرز کے اور ان فوسلز کے ساتھ وہاں پر بہت سے مانیومیٹس رکھے گئے تھے ان فوسلز کے ساتھ تحف تحائف رکھے گئے تھے جس سے ہمیں انداز آتا ہے کہ یہ غلام نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مینیوسکرپٹس بھی تھے تحریریں تھیں ایسی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ سکلفل لوگ تھے جو دنیا سے بلائے گئے تھے اور انہوں نے اس مکبرے کو بناتے ہوئے اپنی جان دی تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک تو یہ مکبرہ صرف ہتھوڑی اور چھینی چیزل اور ہمبر سے بنا ہے اس کے علاوہ بہت ایڈوانس قسم کی ٹول اس میں استعمال نہیں کیے گئے لیکن اس کو غلاموں نے نہیں بنایا بلکہ اس کو سکل لیبر نے بنایا اب ایک اور سوال سائنس طرح کو بہت تنگ کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے دھائی ٹن کے پتھر آخر اوپر تک گئے کیسے اتنی بلندی تک چار سو چار سو پجتر فٹ تک کیسے گئے اور اس کے لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت بڑی ریمپس بنائے گئے سلوپ بنائی گئی جس طرح ہسپتالوں میں سلوپ بنائی جاتی ہے مریضوں کے لیے اس طرح سے ریمپ بنائے گئے جس کے اوپر سے ان پتھروں کو کھینچ کر روپ کے ذریعے اور سلائیڈرز کے ذریعے اوپر لے کر جائے گئے یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں یہ بھی شواہد ملے کہ یہ پتھر دور دور سے آئے تو دریائے نیل میں کشتیوں کے ذریعے لائم کے یہ پتھر دور دور سے آئے اور اس کے بعد آگے سلوپ تھی اب سلوپ یا ریمپ اس کا اینگل بھی بہت اہم ہے اگر آپ ریمپ کو بہت قریب سے اٹھائیں گے احرام مصر کے تو اس کا اینگل بہت زیادہ ہوگا اینگل زیادہ ہوگا اور فورس بھی زیادہ لگانی پڑے گی بہت زیادہ ہمت کرنی پڑے گی اس کو اوپر تک لے کے جانے کے لیے لیکن اگر لوگوں کے لیے اپنے کام آسان کرنا ہے ان پتھروں کو سلائیڈ کر کے لے کے جانا ہے تو آپ کو ریمپ بہت دور سے لانی پڑے گی اور جب آپ ریمپ دور سے شروع کریں گے تو یہ کئی میلوں کا سفر ہے جو کہ ان کو اختیار کرنا پڑے گا تو ابھی تک ہم کنفیوز ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ پتھر اوپر تک کیسے گئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر ہو سکتا ہے کوئی خلائی مخلوق ہو جو کہ اوپر لے کے گئی ہو یا جن لے کے گئے ہیں لیکن ہمیں جتنے بھی سائنٹیفک ایویڈنس ملے ہیں وہ سارے کے سارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ مصریوں کا اپنا کام ہے اور کسی اور سے اس کو لنک کرنا مصریوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اس مکبرے کے اندر اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں اندر بہت سے سٹرکچرز نظر آتے ہیں جس میں دو چھوٹے چھوٹے مکبرے ہیں ایک تو آپ کو جو بادشاہ ہے بہت سے ائر کے وینٹیلیشن کے پیسیجز بھی ہیں لیکن ان مکبروں کو ہم ابھی بھی بہت زیادہ ایکسپلور کر رہے ہیں اور کچھ عرصے پہلے سائنس دانوں کا خیال ان کی ریسرچ نے بتایا کہ شاید اور چیمبر بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں لیکن وہ بھی ہمیں ملے نہیں ہیں ساتھ ساتھ ہمیں دو ائر شافٹ نظر آتی ہیں جو کہ تصویر میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک کا انگل 31 ڈگری کا ہے دوسرا 45 ڈگری کا ہے بہت عرصے تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ ائر شافٹ ہوا کے لیے ہے کہ ہوا اس پیرامیڈ میں اندر آتی رہے وینٹیلیشن کے لیے لیکن اب ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے مارڈن ایسٹرانومی کو پڑھا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ دونوں چیمبرز یا شافٹ پوائنٹ کر رہی ہیں دو الگ الگ سٹار کنسٹلیشن کی طرف مصریوں کے منوسکرپٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح اوپر چلی جاتی ہے اور وہ ایک ستارے کی طرح چمکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آسانی کے لیے یہ کنسٹلیشنز یہ شافٹ بنائی گئی تھیں ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ہماری اپنی سوچ ہے لیکن ابھی بھی اس پیرامیڈ میں بہت سی ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جن کو ہم نے ڈھونڈنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے سٹرکچر میں اس کے ڈیزائن میں میتھمیڈکس کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا جو کہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ مصری میتھمیڈکس میں اور جیومیٹری میں بہت اچھا نالج رکھتے تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے